خبر شامل کرتے ہیں اپنے سپیشل رپورٹر وسیم احمد کی ریپورٹ کے مطابق سی بی آر ٹاؤن سوان گارڈن سوسائٹی میں ایس پیو اسمان ٹیپو کے ہمراہ کھولی کے چہری کا اینہ کا آت کیا گیا وزیراعظم عمران خان کے موہم کلین گرین پاکستان کے تحت سوان گارڈن سوسائٹی میں ایس پیو اسمان ٹیپو ڈی ایس پی آبد اگرم ایس ای چو ارشد خان کے ہمراہ فوکل پرسن کلین گرین سوسائٹیز ڈیپارٹمنٹ ملک ازنان ظہور پاکستان ٹاؤن کے صدر کورم شکیل جنرل سیکٹری خواجہ اورنگ سیپ پی ای سی ایف چیئرمن آسی مغل محمد جاسی وسیم احمد میہ عدیل جمشید چورائی امار اسلم چوہدی ڈیپٹی کوارڈینیٹر کلین گرین پاکستان ارشد بنگش سردار اکیل راشد خٹک اختر عباس کے ہمراہ سی بی آر سوسائٹی میں ایس پی رورل اسمان ٹیپو کی کھولی کے چہری عوامی مسائل سنے اور اس سے قبل کلین گرین پاکستان کے تحت فوکل پرسن کلین گرین سوسائٹیز ڈیپارٹمنٹ ملک ازنان ظہور کے ہمراہ سوان گارڈن پارک میں پودا بھی لگایا دیرہ اسمائل خان سے عصد عباس چہلم نواب کربلا حضرت امام حسین کے سلسلے میں مرکزی قدیمی امام بارکہ حضرت امام حسین تھلا بموشاہ پر مجلس عزا کے بعد زنجیر زنی کا ماتمی جلوس برامد نماز مغیبین کے بعد مرکزی ماتمی جلوس قدیمی امام بارکہ بموشاہ سے برامد ہوا اس حوالے سے دیکھتے ہیں عصد عباس کی خصوصی ریپورٹ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگے ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو کیم سجاد نے ونج شام دے بزار ڈھٹے نالے پھینیا دے سید ظلم دے دربار ڈھٹے قیدی گھین آؤ قیدی گھین آؤ تسا ایم استقبال کرو رنگ پوشاکان دے لال کرو ہر چھتوں پتھر وسا کے قیدی گھین آؤ قیدی گھین آؤ شیبت آزیہ با علم و ذلجنہ کا مرکزی جلوس بعد از نماز مغربین قدیمی امام بارکہ تھلہ بموشاہ سے برامد ہوا جو اپنے روایتی راستوں ہاشمی چوک محلہ موہنے والا حسینی چوک امام بارکہ حضرت عباس تھلہ فضل شاہ سے ہوتا ہوا امام بارکہ سید زین العبدین سجادیا تھانا جلہ شاہ پر رات ایک بجے کے قریب اختتام پذیر ہوا ڈیرہ شہر کے مختلف ماتمی پارٹیاں مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے جلوس میں شامل ازہ داران مظلوم کربلا سیدہ شہدہ حضرت امام حسین کی اہل بیعت و اصحابہ کی یاد میں نوحہ خانی زنجیر زنی ماتمداری اور سینہ زنی کرتے ہوئے مظلوم کربلا حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کا پرسا دیتے رہے جلوس میں شامل ازہ داران جلوس کے راستے میں آنے والے امام بارگاہوں پر جلوس روک کر پرسداری نوحہ خانی ماتمداری اور سینہ زنی کی وہی علماء زاکرین کربلا کی جانب سے واقعہ کربلا کے حوالے سے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی شہادت امام حسین و اہل بیعت پر ہونے والے مظالم بیان کیے جاتے رہے ڈیرہ اسمیل خان میں بیس سفر کی صبح تقریبا نوہ بجے مرکزی امام بارگاہ تھلب موشاہ پر حدیث قصہ و زیارت اروعین سید چوکت شاہ نے پڑھائی اس کے بعد چار بجے مجلس ازا شروع ہو جاتی جس میں خطی بہلے بیت واحد بخش خابر اینڈ سوز خوان نے خطاب فرمایا ڈیرہ اسمیل خان سے عصد آباس سرکٹ ہاؤس میں صبح وزیر سیحت تیمور جھکڑا اور وزیر آلہ امین گنڈاپور کی مشتر کا پریس کانفرنس اس تفصیلات کے مطابق صبح وزیر سیحت تیمور جھکڑا کا دو روزہ دورہ ڈیرہ اسمیل خان جس میں ڈی ایچ کیو حسبتال تیرے کا دورہ اور درازندہ حسبتال کا افتتاح کیا جس پر سرکٹ ہاؤس ٹیرہ میں وفاقی منسٹر علی امین خان گنڈاپور کے ہمرا ایک پر حجوم پریس کانفرنس کی جس میں صحافیوں کے تیز و تن سوالات کے جوابات دیئے جن میں ڈیرہ کے علاقہی مسائل اور زم شدہ اصلا کے متعلق بات ہوئی ڈیرہ میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بھرتی افراد ہونے کے بارے میں پوچھا گیا کرونا میں صبح حکومت کی طرف سے ڈیرہ کے حسبتالوں کو دیئے جانے والے وینٹی لیٹر کہاں ہیں کہ سوال پر منسٹر صاحبان آپے سے باہر ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا ڈیرہ میں بھرتی ہونے والے افراد پر سوال کے جواب پر انہوں نے بورڈ پالیسی کا کہہ کر ٹال دیا حسبتالوں میں بد انتظامی کے سوال پر ان کا کہنا تھا ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے ہمارے اعتبار سے پچھلی حکومتوں کی نسبت نہ سب ڈیرہ بلکہ پورے صبح کے حسبتالوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں اور ہم مزید بہتری کی جانب کامزن ہیں آخر میں صوبائی وزیر صحت تیمور جھکڑا نے وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پور کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر علی امین خان نے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کلپ کے ساتھ تمام ویب چینلز کے تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کیا اے سی پی رائی ویند حسیب جاوید میمن کی سربراہی میں تھانا سنتر پولیس کی بڑی کاروائی مورسائیکل سنیچنگ اور رہزنی کی وارداتوں میں ملاویس چار رکنی گینگ گرفتار گرفتار ملزیمان میں سرفراز عرف فوجہ علی غلام مرتضی اور علی شیر عرف فوجی شامل ہیں ملزیمان کے قبضہ سے درجنوں چھینے گئے موبائل مورسائیکلیں اور لاکھوں روپے نگدی برامت ملزیمان کے قبضہ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ چار پسٹل بھی برامت ریکارڈ یافتہ ہیں ملزیمان اور لاہور کے دیگر علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف ہے ملزیمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے سنگین وارداتوں میں ملاویس گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایس پی صدر آصف امین آبان کا کہنا ہے تاجروں کا کافلہ لاہور سے اسلام آباد روانہ کافلے کی قیادت نئی میر کر رہے ہیں جبکہ ہمراہ سحیل محمود بٹ، میاں خلیل عبیر، عبدالود، شیخ آسیم، شبیر مقبول، عمر جاوید، علی نصرت، رزوان بٹ، نئیم خان، ریاض مغل، سحیل پومہ، شیخ اسرار احمد، پرویز رحمد، میاں ریاض، آغازنان، شیخ عرفان، اکبال، اشفاق بٹ، سردار، اظہر سلطان، عمران علی، محمد جعفر، اعجاز اسلام، آمین مرزا، رانہ سلیم، اجمل حاشمی، میاں خالد محمود، میاں کامر آسیم محمود، حاج نئیم خان، ایف بی آر کے خلاف سرینہ ہوتل چوب تا ایف بی آر آفیس اسلام آباد، ایف بی آر مرتباد ریلی نکالی گئی ہمارا، احتجاج پور آمن ہے، نئیمیر کا کہنا ہے، سرکاری بانی جی ملاک کو ہرگز نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اپنے اصولی موقف سے ایف بی آر کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا موقف ہے، ٹریڈرز پر پوائنٹ آف سیلز لگانا لاحاصل مشک ہے، ہم نے سیلز ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس سورس پر ادا کیا ہے، ہم مینوفیکچر اور ایمپورٹر سے تمام ٹیکس ادا کر کے مال خرید سے ہیں، ہماری ایک روپے کی خریداری بھی ہماری شناکتی کارٹ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم مینوفیکچر ایمپورٹر کی سیلز ٹیکس ریٹرن میں مکمل ڈاکومنٹیڈ ہو چکے ہیں، ہماری تمام تر خریداری اور ٹرن آور کا ریکارٹ پہلے ہی ایف بی آر کے پاس آ چکا ہے جب ہمارا تمام کاروباری کارٹ پر موجود ہے تو پھر نئے ہی ڈاکومنٹیشن کیوں کی جائے؟ پیچیدہ اور دوہری ڈاکومنٹیشن کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، سارے ٹیکس ادا بھی کیے اور کاروباری سرکاری کاغذ میں ڈاکومنٹ بھی ہو چکا ہے، یہ ایف بی آر کو سمجھا رہے ہیں امید ہے ہماری بات سمجھ آ جائے گی، اگر ایف بی آر کو ہماری بات سمجھ نہ آئی تو اگلا لاحے عمل وہیں بیٹھ کر دیں گے نئی میر نے کہا شبیر مقبول سیکٹر اطلاق پر نشریات وال پاکستان انجمن تاجرن لاہور سے موسیقی 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 دیپالپور ڈیرہ چان پیر میں بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احتمام بسیل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیر الول کے حوالے سے سلانہ میٹنگ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوا تفصیلات کے مطابق دیرہ چان پیر دیپالپور میں سیاسی سماجی مذہبی شخصیت فخر سعادات الہاد سید محمد ظاہر گیلانی صاحب کی زیر صدارت بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیر الول کی آمد کے سلسلے میں سلانہ میٹنگ جس میں شہر بھر کے علماء اکرام تاجر برادری صحافی حضرات وکلا اور سیور سوسائٹی و سیاسی حضرات کی قصیر تعداد میں بھرپور شرکت سب کی زبان پہ ایک ہی ورد جشن آمد رسول اللہی اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کی فلق یگاف ناروں سے گونج اٹھی میٹنگ میں ربیر الول کے حوالے سے مختلف حضرات نے اپنی خوفصورت تجویز بھی پیش کی بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میٹنگ کے اختتام پر ملک پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی جس کے بعد پرتکل لفی شایہ کا احتمام کیا گیا تھا ریپورٹ چوہدری مجاہد محمود بیرو چیف پنجاب اٹھارہ نیوز خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر محمد رفیق بیرو چیف اکارا کی ریپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کا کرونا ویکسین کی تحقیق پہ اشتراک دنیا کی 65 فیصد آبادی کو ویکسین لگائے بغیر کرونا کنٹرول کرنا ناممکن ہے پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میڈیکل ایڈوکیشن کی ترویج میں اکارا یونیورسٹی کی معاملت کرے پروفیسر زکریہ زاکر کا کہنا ہے جب تک دنیا کی 65 فیصد آبادی ویکسین شدہ نہیں ہو جاتی اس وبا پہ کابو پانا ناممکن ہے پروفیسر جاوید نے میڈیکل کی تعلیم کو جامعات اور حسبتالوں سے نکال کر کمیونٹی تک پہنچایا ہے ویکسین کی مقبولیت میں کمی کی وجہ لوگوں کا صحت کے متعلق ارزیمہ داری بہیا ہے پروفیسر عبینا زاکر کا کہنا ہے دیپالپور کے نواہی گاؤں خبیاں والی میں قتل کی لرزا خیز واردات سامنے آگئی بیوی نے مبیانہ طور پراشنہ سے مل کر خامند کو قتل کر دیا پولیس کی کاروائی ملزمہ کو گرفتال کر لیا گیا لاش پوس مارٹن کے لیے حسبتال منتقیل کر دی گئی دیپالپور کے نواہی علاقہ خبیاں والی میں بیوی کی مدد سے آشنا کے ہاتھوں دو بچوں کا باپ قتل کیا گیا پولیس کے مطابق آسیا بیوی کے جاوید ممتاز نامی شخص کے ساتھ مراسم تھے جنہوں نے احمد خان کو رات میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا واقع کی اطلاع پر پولیس تھانا چورستہ میاں خان موقع پر پہنچ گئی مقتول احمد کی بیوی آسیا بیوی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا مزید تفتیش کے لیے ملزمہ کو تھانا چورستہ میاں خان منتقل کیا گیا ہے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے حسابتال منتقل کیا پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے چھاپیں مارنے کا صرف علاہ شروع کر دیا ہے ایسے جو ریحانہ کوکپ کا کہنا ہے مرکزی ملزم کو جاز گرفتار کیا جائے گا ریپورٹ شہدری مجاہد محمود بیروچیف پنجاب 18 نیوز موسیقی